سہونیوں کے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی حقیقت کیا ہے؟ خوفناک معلومات سامنے آگئیں یہودی اپنی عرض مععود میں سعودی عرب، شام، لبنان، اردن، ترکیہ، مصر اور ایرانی علاقوں کو شامل سمجھتے ہیں لیکن کیا اسرائیل اپنے آپ کو گریٹر اسرائیل میں تبدیل کرنا چاہتا ہے؟ کیا اسرائیل خطے کے دیگر ممالک کی سرزمین کے حصے ہڑپ کر کے ایک ایسی ریاست میں تبدیل ہو جانا چاہتا ہے جس میں متعدد خطوں کے ٹکڑے ہوں؟ یہ سوال ایک بار پھر سوشل میڈیا میں گردش کر رہا ہے غزہ کے بعد جنوبی لبنان اور بیروت میں اسرائیلی حملوں کے حوالے سے جو تصویریں سامنے آئی ہیں ان میں بعض اسرائیلی فوجیوں کو گریٹر اسرائیل کے نقشے والے بیج لگائے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے گریٹر اسرائیل کا تصور نایا نہیں اسرائیل کی طرف سے یہ بات ایک زمانے سے کہی جا رہی ہے گریٹر اسرائیل کا تصور یہ ہے کہ یہودیوں سے آسمانی کتب میں جس سرزمین کا وعدہ کیا گیا ہے اس میں اردن، مصر، فلسطین، عراق، شام اور لیبنان کے علاقے شامل ہوں گے اسرائیلی مصنف نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مکہ اور مدینہ بھی ہمارے زیرنگی ہوں گے سہونیت کے بانی تھیوڈور، ہرزل کے مطابق یہودیوں کے عرض مععود میں لبنان، شام، عراق، سعودی عرب، مصر اور اردن کے علاوہ ایران اور ترکیہ کے علاقے بھی شامل ہوں گے اسرائیل میں ہر دور میں گریٹر اسرائیل کے تصور کو پروان چڑھایا گیا ہے اسرائیلی یہودیوں کو باور کلایا گیا ہے کہ آسمانی کتب میں جن علاقوں کا ذکر ہے وہ سب کے سب ان کے ہیں اور ایک گریٹر اسرائیل میں شامل ہوں گے فی زمانہ اسرائیل میں گریٹر اسرائیل کا بنیادی تصور یہ ہے کہ اس میں گولان کی پہاریاں، گربہ اردن اور غزہ شامل ہیں